سٹوڈین اس سے پیشے یہ جو لیکچر ہے ہمارا یہ لیکچر سری چاروی ہمارا چپٹر ہے گراف تھیوری اس کے ریلیونٹ آپ نے گراف کے بارے میں پڑھا ہے کہ ورٹیز گراف کیا ہوتا ہے گراف میں دو مین سیزیں جس کو ورٹیکس اور ایج کہتے ہیں وہ آپ نے پڑھا ہے ورٹیکس اور ایج سے بڑھ کے آپ نے پڑھا ہے کہ ورٹیکس کچھ گراف کے نام پڑھے ہیں آپ نے یہ کہا ہے کہ جو ایج ہوتے ہیں وہ دو طرح سے ہو سکتے ہیں ایک پیرلل ایج ہو سکتے ہیں اور دوسرے ایسے ایج ہو سکتے ہیں جو ایک تو ہم نے پیرلل ایج دیکھے ہیں اور ایس ویل ایس ہم نے لوبز کو بھی سٹیڈی کیا ہے اس کے کچھ چیزیں جو آپ نے بیچھے پڑھی ہیں آپ پریویس لیکچر دیکھیں تو ہوپ سو آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے اب بھی ہمارے پاس جو ہے ہم یہاں پہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ انٹریکٹیڈ گراف جو کہ کچھ چیزیں ہم نے یہ پریویس لیکچر میں پڑھ لی ہیں نیکس سلائٹ پہ ہم جائیں گے بڑھ لیے کہ آپ کو پتا ہو ایجیسنٹ کیا چیز ہوتی ہے ایجیسنٹ یہ ہوتی ہے دو ورٹیکس دیئے ہوں تو ان کے درمیان میں جو لائن لگی ہو اگر وہ جھوڑے ہوئے ہوں تو ہم کہتے ہیں ایک دوسرے کے ایجیسنٹ ہیں جیسے کہ ایک سٹوڈنٹ بیٹھا ہوا ہے دوسرا سٹوڈنٹ اس کے دائن سائٹ پہ بیٹھ جائے اس کے ساتھ جھوڑ کے بیٹھ جائے تو ہم کہتے ہیں دیار ایجیسنٹ اگر دنیبان میں تھوڑا سا گیپ ہو تو وہ ایجیسنٹ نہیں ہے اس طرح رائٹ پہ بھی بیٹھ جائے تو وہ بھی اس کے ایجیسنٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد سٹوڈنٹ آپ نے پڑھا ہے کہ دگری آف آورٹیکس کیا ہوتی ہے ایسا ورٹیکس جس کی ایک ہی ڈگری ہو اور آئیسولیٹڈ ورٹیکس وہ ہوتا ہے جس کی ڈگری صفر ہو جیسے کہ یہاں پہ کسی بھی اس کا کوئی ایج نہیں ہے اس کی ڈگری جو ہے وہ صفر ہے اب سٹوڈنٹ ہم نیکس جاتے ہیں ہمارے پاس جو ڈریکٹڈ گراف ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں وہ ہم نے دیکھا تھا ترمیناولوجی فار انڈریکٹڈ گراف تھی یہ ہم ترمیناولوجی جو ہے وہ ڈریکٹڈ گراف کی دیکھنے لگے ہیں یاد رکھیں کہ اس میں بھی جو ڈریکٹڈ گراف ہوتے ہیں جس یو سے وی کی طرف اگر یہ جا رہا ہے تو یو جو ہے آپ کا یہ اس کو آپ کہیں گے کہ یہ انیشل ٹرمینل ہے اور جو وی ہے اسے آپ فائنل ٹرمینل کہیں گے تو انیشل ورٹیکس اور فائنل ورٹیکس کے آپ کو سمجھ ہو کہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ انیشل جہاں ہتم ہوتا ہے وہ ٹرمینل تو ایک تو جیسے یو اور وی میں کو پوچھے انیشل یہ ہے اور آپ کا ٹرمینل یہ ہے یہ یو اور وی دونوں ایک دوسرے کے ایڈجیسنٹ بھی ہیں اور تیسے نمبر پہ ڈگری جو ہے یو کی the number of edge in which یو ٹرمینل ورٹیکس تو اب جو اس کے نمبر آف یہاں پہ آپ اس کو سمجھئے گا کہ کیا ڈیفرنس ہوتا ہے ان ڈگری ایک ہوتی ہے اور ایک آؤٹ ڈگری ہوتی ہے تو سٹوڈنٹ یاد رکھے پیچھے جو تھا ہم حالی ڈگری کا نام پڑھا کرتے تھے لیکن جہاں پہ ڈریکٹڈ گراف ہو جس میں ڈریکشن دی ہو تو اس میں ڈگری دو ٹائپ کی ہوتی ہے اس کو ان ڈگری کہتے ہیں اور دوسرے کو آؤٹ ڈگری کہتے ہیں ان ڈگری وہ ہوتے ہیں جیسے number of edge for which u is terminal vertex یعنی کہ u کی ان ڈگری کیا ہے تو آپ دیکھیں u دو کے اندر ان ہو رہا ہے تو یہاں پہ نیچے آؤٹ ڈگری کیا ہے u میں سے کتنے آؤٹ ہو رہے ہیں اور u میں کوئی ان تو نہیں ہو رہا لیکن u میں سے دو آؤٹ ہو رہے ہیں نیچے آپ example دیکھیں تو آپ کو اس کی سمجھ آئے گی دیکھیں v جو ہے اس میں جو v ہے ہمارا اس میں تین چہیں ایک u v w تین vertex ہیں اور e جو ہے اس کے جو edge بن رہے ہیں وہ بن رہے ہیں ایک u v بن رہا ہے ایک u w بن رہا ہے اور ایک v w بن رہا ہے تو یہ edge بن رہا ہے ہمارے پاس اب student degree of u جو ہے نا یاد رکھیں جو in degree ہوتا ہے اس کے ساتھ اوپر ایک minus لکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہے in degree اور in degree میں آپ نے minus لکھا تو u میں کوئی چیزیں نہیں ہو رہی u میں سے دو لائنیں آؤٹ ہو رہی ہیں لیکن u کی degree سفر ہے پلاس جس کے ساتھ لکھتے ہیں اسے out degree کہتے ہیں u میں سے دو آؤٹ ہو رہی ہیں لائنیں اسٹی اس کی degree 2 ہے degree جو ہے v کی جو in degree ہے جس میں minus لکھا ہوتا ہے اس کو in degree پڑھتے ہیں یا ہوں پر ایک چھوٹا سا minus لکھا ہوا ہے تو v کی جو in degree ہے student وہ ہے ایک in ہو رہا ہے اور ایک out ہو رہا ہے اس طرح سے w کی in degree 2 ہے اور out degree جو ہے نا وہ سفر ہے تو یہ student آپ نے جو topic پڑھا ہے یہ about directed graph ہے اس کے بعد ہمارے پاس theorem ہے لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے this theorem is applying only for undirected graph کے لیے یہ use ہوگا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یعنی کہ اس کو کہتے ہیں handshake theorem یہ آپ کے اس لیبوس میں ہے handshake theorem کیا ہوتا ہے تو handshake theorem یہ ہوتا ہے کہ جتنے vertex ہوتے ہیں ان سب کو add کر دو تو یہ 2e کے equal ہوتے ہیں یعنی کہ sum of all vertexes equal to 2e 2e main کے edges کا double کر دو تو اس کے equal ہوتے ہیں example کے طور پر ہم نیچے دیکھیں گے every edge contains 2 vertex یعنی اس کا simply ہر edge کے 2 vertex ہوتے ہیں لازمی اب نیچے جا کے اس کو آپ نزید دیکھیں گے تو آپ کو اس کی سمجھ جائے گی theorem number 2 جو ہے theorem number 2 پہلی اوپر آپ نے دیکھا کہ vertex جتنے بھی ہوں اگر 10 vertex ہوں دے اگر 10 edge ہوں گے تو 5 vertex ہوں گے ریمین کے اس کے یعنی vertex کا sum equal ہوتا ہے double of edge کے تو یہ آپ نے پڑا ہے اب نیچے جا کے theorem میں یہ بھی untirected کے relevant theorem ہے اور theorem میں کہا گیا ہے an untirected graph has even number of vertexes with odd degree تو یہ نیچے کہ جو untirected graph ہوتا ہے has number of vertexes even اگر اس کے number of vertexes even with odd degree تو اس کی degree جو وہ odd ہوتی ہے تو اب آپ سمجھ لیں کہ vertex کتنے ہیں even مطلب آپ کے vertex اگر 6 ہوں گے تو جو آٹھ دگری تو vertex with odd degree بلکہ vertex کے odd degree ہوگی لیکن even number ہوں گے اس کے ابھی نیچے example سے آپ اس کو improve بھی کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے بھی ہیں سب سے پہلے یہاں بھی لکھا improve ہم کہتے ہیں we want be the set of even degree vertices and we refer to odd degree vertexes یعنی کہ ہمارے پاس دو گراف ہیں ایک میں v1 میں even degree ہیں even degree main کے اس کے اندر vertex کے تعداد 2 ہے 4 ہے 6 ہے 8 ہے 10 ہے اس طرح کی ہے اور v2 جو گراف ہے ہمارے پاس اس کے اندر جو تعداد ہے وہ odd ہے odd main کے 3.7 9 اس طرح کے numbers ہیں تو پھر ہمیں یہ handshake theorem ہمیں پاتا ہے handshake theorem ہم نے اس سائٹ پہ use کیا handshake theorem کیا ہوتا ہے کہ sum of all degrees equal to 2e تو اب کیا کریں گے چونکہ all degrees کو add کریں گے تو دو گراف آپس میں ملے ہوئے ہیں ایک کی degree u ہے دوسرے کی degree v ہے تو دونوں کو ہم توڑ دیا یعنی کہ اس کو ہم نے دو parts میں لکھ دیا یہ ہم نے handshake theorem سے لکھا ہے 2e is equal to v v degree of v اب degree of v is even for v belong to v 1 اور the first term in the right hand side of the last inequality is even اب یہاں پہ ایک اور سے دیکھیں تو degree of v is even یہ ہمیں اوپر دیا ہوا ہے the first term in the right hand side of the last inequality is even تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس کی degree even تو آپ دیکھیں کہ اس کی degree even ہے اور اس کی ادھر بھی 2 یعنی 2 جس سے بھی ملٹیپلائی ہو وہ بھی even ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے سیکنڈ بھی even ہی ہوگی تو آپ کا یہ theorem بہت important ہے کہ آپ سے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس دو different graph اور وہ اپس اگر تو پھر آپ جو overall جو degree بنے گی وہ even ہی بنے گی تو اس بات کے proof کے لئے اس نے یہ کہا کہ left inside even ہے تو even ہی ایڈ ہوگا تو وہ even بنے گا تو نیچے جا کے تو ہم کچھ دیکھ کے اس کے بعد جب example بھی جائیں گے تو آپ کو ان چیزوں کی مزید explanation ہوتی جائے گی اگر کوئی پائنٹ آپ کوئی یہاں سے میس ہو رہا ہے لیکن آپ کہاں بھی کنفیوز ہو رہے ہوں گے مجھے چونکہ خود آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ student فلاو پائنٹ کو اس طریقے سے پیک نہیں کر پائے گا جیسے میں اسے کروانا چاہتا ہوں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں مسئلہ پیدا کرنا بہت اہم ہوتا ہے یعنی آپ کے ذہن میں مجھے مجھے ملٹیپل ایج نہیں ہوتے کوئی ملٹیپل ایج نہیں ہوتا سیمپل گراف کے اندر ملٹیپل ایج کا مطلب ہے ایک سے زیادہ ایج نہیں ہو یعنی کہ ایج مین کے آپ دیکھیں دو ایج نہیں گزر رہی ہوتے اور اس میں لوپ بھی کوئی نہیں ہوتا نمبر ٹو جو ملٹیپل موجود ہوں اور ایج بھی ہوں یا خالی لوپ بھی ہوں تو ہم اس سوٹو گراف کہتے ہیں اور اس کے بعد دریکٹیڈ گراف ہوتا ہے جس میں دریکشن ہوتی ہے لیکن ملٹیپل ایج نہیں ہوتے لوپ اس کے اندر موجود ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو ہمارے پاس ہے دریکٹیڈ ملٹیپل گراف میں آپ کی ڈریکشن بھی ہوتی ہے ملٹیپل ایج بھی ہوتے ہیں اور لوپ بھی ہوتے ہیں تو اس کو ہم کہتے دریکٹیڈ ملٹیپل گراف ایک ہے خالی دریکٹیڈ گراف اور ایک ہوتا ہے دریکٹیڈ ملٹیپل گراف آپ نے چار پونچ گرافوں کے نام دیکھیں سمپل گراف اس کے مزید کچھ بچے ہیں اب ان بچوں کے بارے میں پڑھنے لگیں دیکھیں سمپل گراف ہے اور اس کے سپیشل کیسز میں سب سے پہلا کیس ہے ویل کی شکل تو آپ جانتے ہیں ویل کیسے ہوتا ہے تو یہاں پہ نیچے گراف دکھائے گئے ہیں ان دونوں گرافوں کو ویل کہا گیا ہے سی این اینڈ کنورٹی آل ورٹیکس تو نیو ورٹیکس بائی نیو ایج یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ہر ورٹیکس کو دوسرے ورٹیکس سے لازمی کنیکٹ کیا ہے ہر ورٹیکس کو دوسرے کے یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ہر ورٹیکس دوسرے ورٹیکس یہاں پہ دیکھیں پہلا ورٹیکس اسے ملا ہے یہ اسے ملا ہوا ہے یہ اس سے ملا ہے یہ تین سے ملا ہے لیکن اس کے ساتھ نہیں مل سکا کیونکہ یہاں سے وہاں پہ نہیں جا سکتے ویل کے پائیو سے آپ بائیک دیکھیں یا اس کے ویل کو دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے جو سائیڈیں ہوتی ہیں وہ خاص ہوتی ہیں اور جو درمیان والا پوائنٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ ساری لائنے آکے ملی ہوتی ہیں تو درمیان والا جو ہوتا ہے وہ تمام کے ساتھ ملتا ہے اور سائیڈیں آپ اس میں ملی ہوتی ہے اس کے بعد پاس ہے کمپلیٹ گراف کیا ہوتا ہے اور اس کو لکھتے ہم کے این سے ہیں اوپر آپ نے دیکھا اس کے لئے ضروری ہوتا ہے یاد رکھیں کمپلیٹ گراف کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ لیٹ این گریٹر دن ایکول ٹھری ہے گریٹر دن ایکول ٹھری کا مطلب کہ اس کے اندر جو نمبر ہیں گراف یعنی ہر ورٹیکس کا دوسرے کے ساتھ ڈریکٹ ریلیشن ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اور ورٹیکس کی تعداد کو نیچھے لکھتے ہیں جس کو ہم نے جیسے کہتے اور یہاں پہ تھا اب ایک موسی امپارٹن گراف ہے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں بائی پارٹ گراف جو ہے وہ کیا ہوتا ہے تو آج کا جو ٹاپک کے لاسٹ ہے یہ چونکہ آپ زیادہ بور نہ ہو جائیں ٹاپک کے پوائنٹ او ویو سے آپ کے ایک ساتھ میں بہت زیادہ گراف آجیں تو آپ نے نوٹ بھی کرنے ہیں تو بائی پارٹ گراف جی ایک ایک ایسا گراف ہوں جو میں بتانے لگا ہوں گور سے دیکھئے گا یہ جو فگر آپ دیکھ رہے ہیں فگر میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اے ایسے ملا ہوا ہے اور پھر اے جو آف جی ایک بول ہوتا ہے وی آف جی ون یونین وی آف جی ٹو اب آپ یہاں پہ یہ کریں کہ یہاں سے دیکھیں تو ایک جو نا ڈی کے ساتھ جو ملنے والے ہیں وہ کتنے ہیں ڈی کے ساتھ ملنے والے بی اور سی ہیں اور جو اے کے ساتھ ملنے والے ہیں وہ اے اور بی ہیں تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل آپ اگر یہ دیکھیں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک کے ساتھ بی اور جی ون اور جی ٹو اب یہاں سے ہم دیکھیں کہ پہلا پوائنٹ ہے آپ کا کہ وی آف جی وی کہتے ہیں ورٹیکس کو یعنی کہ گراف کے جو ورٹیکس ہیں اب یہاں پہ ہمیں بات کی گئی ہے ایک ہے جی ون کے اور ایک ہے جی ٹو کے ہم نے اس گراف کو دو اس میں ڈیوائیڈ کیا دو اس میں ڈیوائیڈ کرنے کا مصد یہ ہوتا ہے کہ کتنے گراف بن رہے ہیں یہ میں آپ کو explain کرتا ہوں کہ کیسے آپ اس کا آئیڈیا لگاتے ہیں تو سٹوڈنٹ یہ جو ہے ایک سنپل وے سے ہمیں پاتا چل جاتا ہے بائی پارٹ گراف ہے وہ کیسے کہ دیکھیں یہ جو اے ہے آپ کے پاس دیا ہوا اے یعنی کہ ہر ایک جو دومین کا جو جیسے اے بی سی جو ہے اس ہمیں ان کے اے جو ہے وہ اے سے ملا ہوا ہے بی جو ہے وہ دی سے ملا ہوا سی جو ہے وہ بی کسی سے ملا ہوا ہے تو میں ان کے آپ کے کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وی جی ون میں اے بی سی آتا ہے اور وی جی ٹو میں ڈی ای آتا ہے تو آپ اگر دیکھیں تو ان دونوں کی ٹوٹل جو تعداد ہے وہ پانچ بن جاتی ہے یعنی وی جی ون کو چیک کریں تو وہ اے بی سی ہے اور وی کریں ان کا یون لیں تو فائق پورا ہو جاتا ہے لیکن اگر ان دونوں کا انٹرسیکشن لیں اے بی سی اور ڈی ای کا انٹرسیکشن میں وہ ٹرمز رکھی جاتی ہیں جو کامن ہوتی ہیں تو کوئی بھی آپ اس میں نہ ملے ہو آپ نے اس understand کیا ہوگا thank you very much